بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمیں صویرہ بیگم اور آپ دیکھیں صویرہ بیگم اوفیشل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لئے لیکیا ہیں ایک ایسی ویب سائٹ جس پہ آپ لوگوں نے صرف میک کے پیسے کمانے ہیں جی ہاں صرف لیکنا ہے اور پیسے کمانے ہیں اور آپ اسے اپنی مرضی کے ٹائم میں کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے 24 آرزززززززز پہ بیٹھے کام کرنا ہے نہیں آپ اسے پوٹ ٹائم بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ہاف ٹائم بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹ کے لئے تو یہ بہت ہیچی ہے اگر سٹوڈنٹ سا ہے تو وہ اسے کریں کیونکہ وہ ساتھ ساتھ سٹڈی کریں گے ساتھ ساتھ رائٹنگ کریں گے تو ای ٹھیک ان کے لئے یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے باقی نورمل گھر میں بیٹھا انسان آفیس میں بیٹھا انسان بھی اسے ایزی لی کر سکتا ہے کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو آرٹیکلز لکھنے آتے ہیں تو یہ جب سپیشلی آپ کے لیے ہی ہے کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی کسی قسم کی آپ نے پیمنٹ نہیں کرنی بس آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے اور ارننگ کرنی ہے اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ یہ سب ہوگا کیسے تو سب کچھ بہت آسان ہے کرنے کی ہمت ہونی چاہیے چیز میں تھوڑی سی ایفورٹ لگتی ہے بس وہ ایفورٹ آپ لوگوں نے دکھانی ہے طریقہ ہم بتائیں گے اور کام آپ لوگوں نے کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ سب کچھ سسان ہو جائے گا زیادہ باتیں نہیں کرتے ویڈیو کو بھی زیادہ لمبا نہیں کرتے چلیے چلتے ہیں ویب سائٹ پر اور سیکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس پہ کام کرنا ہے اور کیسے وہاں سے ارننگ کرنی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک سبیرہ بیگم اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنے سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے نہیں سکیں چلیے چلتے ہیں پی سی کی سکرین پر ہم اپنی ویب سائٹ پر آ چکے ہیں ویب سائٹ کا نام ہے writerbay.com یہ ایک رائٹنگ کی اپلیکیشن ہے یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا just writing کر کے earning کرنی ہے انہوں نے اپنے جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی بتایا ہوا ہے کہ last 30 days میں ان کے top 5 جو writer سے انہوں نے کتنی earning کی ہے آپ خود بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں جو first والا writer ہے اسے 3006 dollar earning کی ہے جو second والا ان کو writer ہے انہوں نے 2559 dollar earning کی ہے اسی طرح number third, number fourth اور number fifth میں بھی اتنی ساری earning کی ہوئی ہے تو آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا just writing کرنی ہے نیچے یہ لوگ اپنے benefits بتا رہے ہیں کہ ان کے benefits کیا کیا ہیں ان کے benefits یہ ہیں number one پہ کہ ان کی کوئی بھی registration fees نہیں ہے number two پہ ان کا جو benefit ہے ان کے پاس amount huge amount ہے like کوئی تھوڑا بوت کام نہیں ہے بہت زیادہ کام ہے یہ نہیں آپ سوچ سکتے کہ بھی آپ لوگوں کو کام نہیں ملے گا تو کام بھی آپ کو اچھا خاصہ مل سکتا ہے یہاں پر third پہ یہ جو اپنا benefit بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کام کے load کو آپ اپنے طریقے سے manage کر سکتے ہیں ہماری طرح سے کوئی restrictions نہیں ہوں گی number four پہ یہ بتاتے ہیں کہ salary بھی اچھی خاصی ہوگی number five پہ یہ بتا رہے ہیں کہ enough room for personal growth number six پہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ایک team ہے جو 24x7 available ہوتی ہے اتنی بات I think آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اسے دونوں time میں apply کر سکتے ہیں like full time بھی آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور half time بھی آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس time ہو آپ اسے use کر سکتے ہیں ان کا flexible schedule ہے کوئی مسئلہ نہیں guarantee بھی یہ لوگ دے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا friendly interface ہے آپ اسے easily use کر سکتے ہیں requirements کیا کیا ہیں ان کی requirements ان کی یہ ہے کہ minimum آپ کے پاس bachelor degree ہونی چاہیے اور آپ کو انگلیش آنی چاہیے دوسرا ان کے پاس ان کی دوسری requirement ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس internet available ہونا چاہیے pc کا ہونا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ بینا pc کے آپ کام نہیں کر سکتے نیچے انہوں نے لکھا if you have a bachelor degree or have experience in one of the following field feel free to apply like یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس bachelor degree ہے اور نیچے دیئے گئے جتنے بھی options ہے اس میں سے آپ نے آپ کو کسی ایک میں بھی experience ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اتنے سارے انہوں نے option دیا ہوئے ہیں law کا بھی ہے leadership کا بھی ہے اس کے علاوہ economics کا بھی ہے education کا بھی ہے مطلب بہت سارے ان کے options ہے جس میں بھی آپ کو لگتا ہے آپ اس میں apply کر سکتے ہیں top 10 jobs available ہیں ان کے پاس last 24 hours میں 7 payment بھی لکھی بھی ہے یہ کیسی کیسی payment یہ لوگ دیتے ہیں کتنا کتنا کام کرنے پر نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے how we work اس سارے چیزوں کو آپ نے پڑھ لینا ہے کہ آپ نے کام ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے timing کونسی ہونی چاہیے کتنا ٹائم میں آپ نے complete کر کے دینا ہے timing تو آپ اپنی مرضی سے select کریں گے لیکن ایک آپ کو date دیں گے یہ ایک time دیں گے کہ بھئی اتنے ٹائم میں آپ نے اس کو submit کروانا ہے اپنی مرضی سے دن میں دو گھنٹے کام کرنا چاہیے یا دس گھنٹے کام کرنا چاہیے یہ آپ پر depend کرتا ہے کیونکہ محنت تو ہر چیز میں ہوتی ہی ہے اس میں بھی تھوڑی بہت محنت کریں گے تو ہی کام ہوگا otherwise نہیں ہوگا نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان چار simple steps کو follow کر کے آپ لوگ ہمارے ساتھ register ہو سکتے ہیں ہمیں join کر سکتے ہیں جو نمبر پہلا step ہے ان کا وہ ہے کہ آپ لوگ کو ایک application form جو ہے وہ fill کرنا پڑے گا اسے submit کرنا پڑے گا نمبر second پہ کیا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا quiz دیں گے یہ آپ نے وہ quiz جو ہے وہ complete کرنا ہے اسے pass کرنا ہے نمبر 3 پہ آپ کو ایک ایسے دیا جائے گا آپ نے وہ ایسے بھی لکھنا ہے اور اسے بھی اچھے سے لکھنا ہے اور نمبر 4 پہ آپ نے اس پہ اپنے document فغیرہ submit کروا لینے ہیں اب بات آ جاتی ہے payments کی کہ ہم نے یہاں سے payment کیسے لینی ہے payment کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ pioneer کا account available ہے لائک یہاں آپ pioneer کے through payment لے سکتے ہیں اب بہت سارے وہ direct jazz cash میں آتی ہے اگر آپ کو pioneer کے account کے بارے میں نہیں پتا یا بنانا نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو pioneer کے account کے بارے میں بتایا جائے گا نیچے ہم آ جاتے ہیں کہ like نیچے کیا ہے نیچے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ average payment rates کہ مطلب کتنی average آپ رکھیں گے اور کتنے دن کام کریں گے اور آپ کو payment کتنی کر لیا تین دن کا ہم کر لیتے ہیں کہ تین pages ہم لکھ سکتے ہیں اور دس دن ہم کام کر سکتے ہیں اس کے recording ہم اس کو set کرتے ہیں ایک منٹ ہاں جی تو یہ ہم نے set کر لیا ہے کہ 3 pages ہم نے ڈیلی کے لکھ دس دن کام کرنا ہے تو ہم انگلش نہیں بول سکتے ساری کہ آپ اتنی انگلش نہیں بول سکتے اگر آپ بہت انگلش بول سکتے تو آپ اسے سیلیکٹ کریں کریں گے یہی ہوگا تو آپ کے ڈالرز ہیں وہ بڑھ جائیں گے آپ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے کیا چیز سیلیکٹ دے رہا ہوگا اس پہ لکھا ہوئے ریجسٹر اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو جیسے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کو ایک فارم کرنا پڑے گا تو یہ آپ کو وہی فارم دیں گے آپ سیمپل اس کو فیل آؤ کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے چھوٹا سا قوز لیا جائے گا آپ نے اس کلیر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ایسے دیا جائے گا وہ بھی آپ لکھنا پڑے گا اور آؤ سبمیٹ کروانے پڑے گے اس کے بعد کچھ ٹائم لیں گی یہ لوگ آپ کو ریجسٹر کرنے کے لیے اور جیسے ہی ان کا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو ایک میل آئے گی کہ آپ ان کی ویب سیٹ پر ریجسٹر ہو چکے ہیں یہ جو انٹر فیس ہے یہ تب آپ کے سامنے آئے گا جب آپ کی ریجسٹر ہو جائے گی اوپر اپنے ایمیل دینا ہے پاسور دینا ہے then آپ سائن ہو ہو سکیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو کام کی سمجھ آ گئی ہو گی کہ کرنا کیسے ہے لیکن ایک بات آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ ان کی ویب سائٹ ہمیشہ بیزی رہتی ہے آپ نے اس پر ٹرائی کرتے رہنا ہے کیونکہ ان کے پاس جاب آویلیبل ہوتی اور فیل ہو جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس پر ٹرائی کر جب یہاں پر جاب آویلیبل ہوگی اس تائم پر اگر آپ نے اپلائی کر دیا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر ویب رہنا ضروری ہے آپ اس ویب سائٹ سے تو دیکھتے رہی جیسے ہی جاب آویلیبل ہو تب اپلائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی ریجسریشن ہو جائے گی اس ہی کے ساتھ سویرہ بیگم کو دیجئے اجازت مل سہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ